اسلام علیکم واسس ناصرین اکرام اس گسے کی وجہ سے ہی مختلف معاملات جو ہیں وہ خراب بنتے ہیں اس گسے کی وجہ سے آتمی کی جو فیزیکل اسٹیٹس ہے یہ بالکل بھی خراب ہو جاتی ہے ڈائیبیٹک بن جاتا ہے ہائپرٹینسی بن جاتا ہے اس گسے کی وجہ سے ہرڈ پیشنٹ بن جاتا ہے ہرڈ اٹیک کے اندر سفر کر سکتا ہے تو کس طرح اس گسے کو اپنی مٹھی کے اندر کابو کر لیا جائے تو آج کچھ اس طریقے کی کچھ ٹپس آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ راستے کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ do you fume when someone cuts you off in traffic تریفک کے دوران کسی نے آپ کو کراس کیا اور اس نے اپنا دھوان اور جو مٹھی ہے اپنی گاڑی کی وہ آپ کے اوپر ڈال دی اور آپ کو گسا آگیا does your blood pressure rocked when your child defuses to cooperate جب آپ اپنے بیٹے کو کوئی ہدایت کرتے ہیں کہیں جانے کا کہتے ہیں اور وہ انکار کر دیتا ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہیں وہ گسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ میرے بیٹے نے مجھ سے cooperate نہیں کیا تو یہ جو ہے یہ گسہ ہے اور یہ گسہ جو ہے وہ دراصل اگر دیکھا جائے تو انگر is a normal and even healthy emotion but it's important to deal with it in a positive way جو یہ گسہ ہوتا ہے ویسے یہ ایک normal status ہوتا ہے مرد کا یا خاتون کا کیونکہ ظاہر ہے یہ آتمی کی طبیعت اور کیفیت میں یہ چیز سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی بھی reaction کے اوپر جو ہے وہ آتمی کو گسہ آتا ہے لیکن گسے کی جو خیف و limit ہونی چاہیے جب limit سے زیادہ گسہ بڑھ جائے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو social life ہوتی ہے اس کے لیے بھی بڑی حد تک خطرناک ہے تو uncontrolled anger can take a lot on both your health and your relationship تو جو uncontrolled گسہ ہوتا ہے وہ آپ کے تعلقات کے اندر گڑھ بڑھ پیدا کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ کی health کو خراب کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے تو گسے کو کس طرح control کیا جائے نمبر ون پر جو میں tip آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ think before you speak دیکھیں یہ زبان جو ہائیوے سے چھوٹی سی چیز ہے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ گولی کی طرح چلی جاتی ہے تو اس حوالے سے جب بھی آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکلنے کی کوشش کریں تو سو بار جو ہے وہ یہ سب سے پہلے سوچیں ذہن کے اندر کہ یہ میں لفظ جو یہ sentence جو زبان سے باہر نکالوں گا تو اس سے کوئی گڑھ بڑھ تو پیدا نہیں ہوگی اس سے اگلے آتمی کے جذبات جو ہیں وہ مجروع تو نہیں ہوں گے اس سے میرے تعلقات خراب تو نہیں ہوں گے اس سے جو ہے میرے relationship کی اندر کوئی گڑھ بڑھ تو پیدا نہیں ہوگی اس سے کسی اور آتمی کو گصہ تو پیدا نہیں ہوگا اس سے میرے sentence کے جواب میں کوئی اور خطرناک ترین sentence سامنے والا بندہ تو نہیں بولے گا جس وجہ سے میرے گصے کے اندر اضافہ ہو جائے اور میری طبیعت کے اندر گڑھ بڑھ ہو جائے مجھے blood pressure high ہو جائے hurt کا problem مجھ سے پیدا ہو جائے اور کیفیت جو ہے وہ میری تبدیل ہو جائے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ think before you speak یعنی کہ بولنے سے پہلے جو ہے وہ آپ ہزار بار جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کریں کیونکہ in the heat of the moment it's easy to say something you will later regret یعنی کہ جب آپ گرمی میں ہوتے ہیں جب آپ گسے میں ہوتے ہیں جب آپ جسپات کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں پڑتا کہ کون سی بات میں کر رہا ہوں اور وہ moment جو ہے وہ آپ نکال دیتے ہیں اور اس moment کے نکالنے کے بعد جب آپ تھنڈے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا شرم ساری فیل ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کی جس وجہ سے اگلے کا دل جو ہے وہ رنجیدہ بن گیا تو take a few moments to collect your thoughts before saying anything and allow others involved in the situation to do the same تو اس حوالے سے جب آپ جو ہے وہ کوئی بھی بات کریں تو کچھ moments کے لیے آپ اپنے سوچوں کو جو ہے وہ جمع کریں اپنے دماغ کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں اور نمبر ٹو پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ once you are calm express your anger جب آپ جو ہے وہ تھنڈے بن جائیں تو اس کے بعد اپنے گسے کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے express کریں as soon as you are thinking clearly express your frustration in assertive but no confrontation way state your concerns and need clearly and directly without hurting others of trying to control them یعنی کہ جب آپ جو ہے وہ تھنڈے بن جائیں تو اس کے بعد آپ جس بات کے اوپر آپ نے گصہ کیا جس بات کے اوپر آپ نے اگلے آتمی کے جس بات کو مجروع کیا تو ان چیزوں کے اوپر آپ تھوڑی سی ریپیٹیشن کریں تاکہ یہ جو چیز آج آپ نے اپنائی ہوئی ہے تو کل جو ہے وہ آپ کی لائف کی اندر یہ چیز پیدا نہ ہو اور دوبارہ ان چیزوں کے اوپر آپ زیادہ طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور نمبر تھری پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ سم ایکسرسائز جب آپ کو گصہ آجائے تو فیزیکل ایکٹیوٹی کین ہیلپ ریڈیوس اسٹریس تین کین کاس یوٹو بکم انگری جب آپ کو گصہ آئے تو اس ٹائم پر آپ جو ہے وہ زیادہ ایکسرسائز کریں بھاگیں دوڑیں پاک کریں تو جیسے ہی زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہوگی تو وہ فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی اسٹریس کو کم کرے گی اور جب آپ کے اسٹریس میں کمی واقع ہوگی تو سائیملٹینیسلی آپ کے گصے کے اندر بھی کمی واقع ہوگی if you feel your anger is scalating go for a brisk walk or spend some time doing other enjoyable physical activities جب آپ جو ہے وہ زیادہ گصے میں ہیں تو اس ٹائم پر brisk walk کریں یعنی کہ تیز ترین واقع کریں جس میں جو ہے وہ تھکاوٹ پیدا ہو جائے تیز ترین واقع کریں جس میں ایکسرسائز سویٹنگ پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ باہر نکل جائیں اور انجوائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ گسے والی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں اور نمبر فور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں سارا دن کام کر رہے ہیں تھکاوٹ والا کام ہے تو اس کے وقت اگر کوئی بھی کلی گئے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نازبہ الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے کچھ ٹائم آپ آپ اس سے نکل جائیں ٹائم آؤٹ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو اسٹریس فول لائف ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہو کیونکہ 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 جب گصہ ہوتا ہے تو گصے میں آپ فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور گصے کے دوران جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ جذبات کے اندر ہوتے ہیں اور وہ فیصلے زیادہ طور پر جو ہے وہ ناکام فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈیسیشنز جو ہیں وہ بلکل بھی ناکام ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ خاموش مومنٹ آپ اختیار کریں تاکہ یہ گصہ جو ہے یہ بلکل آپ کا ختم ہو جائے اور نمبر فیفت پر جو چیز ہے وہ یہ ہے دیکھیں جب کوئی بھی پرابلم پیدا ہو گیا ہے اس وجہ سے آپ کو گصہ ہوا ہے کوئی بھی ریلیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ دڑاڑیں پڑ رہی ہیں اور اس وجہ سے آپ کو گصہ آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس ریلیشنشپ کو جو ہے وہ توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کریں ایشیوز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنے کی کوشش کریں کوئی آپ کا پانٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بلفر سے ڈینر پر نہیں جا رہا یا لیٹ آ رہا ہے ڈینر کے اوپر تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر گصہ نہ کریں بلکہ وہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس کے حساب سے ڈسکشن کر کے سیٹ کریں کیونکہ اگر جو ٹائمنگ ڈینر کی ہے اور اس ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ آنے میں وہ دکت فیل کرتا ہے اس کو مشکلات ہوتی ہے تو اس سے بیٹھ کر ٹائم جو ہے وہ آپ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں اور ریمائنڈ یورسیلف دیکھیں کہ ایک گصہ جو ہے وہ چیزوں کو بناتا نہیں بلکہ گصہ جو ہے وہ چیزوں کو بگاڑتا ہے اس حوالے سے جب بھی گصہ آئے تو آپ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ stick with i statements to avoid criticizing or placing blame which might only increase tension use i statement to describe the problem be respectful and specific for example say i am upset that you left the table without offering to help with the dishes instead of you never do any housework دیکھیں آپ جو ہیں وہ آئے کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے استعمال کریں کہ آئے اس حوالے سے کبھی بھی آپ نہ استعمال کریں کہ کسی کے اوپر آئے کر کے آپ جو ہے وہ blame کریں کسی کے اوپر آئے سے مخاطب ہو کر آپ کسی کو criticize کریں کسی کے اوپر آپ جو ہے وہ negative تنقید کریں بلکہ آئے کو اس حوالے سے استعمال کریں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو ہمارے کلافات ہیں وہ حل کرنے کی طرف جا رہا ہوں اور be respectful اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت کریں گے تو اس حوالے سے یہ چیز ضروری ہے اور بہتر ہے اگر آپ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ I am upset that you left the table without my permission میری اجازت کے بگیر تم نے آپ اپنے بیوی کو کہہ دیں کہ میری اجازت کے بگیر تم نے جو ہے وہ table کو کیوں چھوڑا میں بیٹھا رہا اور تم اٹھ گئی تو اس طرح کا جو تخاتب ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ غلط ہے بلکہ انہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں کہ آپ بیٹھتی تاکہ میری help کرتی dishes کے اوپر ہم discussion کرتے کہ کون سے dishes جو ہیں وہ آج ہم بیٹھ کر جو ہے وہ بنائیں یا کون سے dishes جو ہیں وہ بیٹھ کر ہم جو ہے وہ تناول کریں تو اس حوالے سے اور number seven پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ don't hold گھن گھرچ جو ہے وہ یہ خراب ہے اپنا اثر جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈالنا اپنا وزن جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈالنا اپنا pressure جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ یہ بالکل بھی غلط ہے بلکہ اگر آپ گسے میں آ گئے ہیں اور گسے کے دوران جو ہے وہ آپ نے کوئی کمی بیشی کی ہے الفاظوں کے اندر تو یہ جو ہے وہ ایک بہادر آتمی کا کام ہے کہ اسی ٹائم پر جو ہے وہ مافی مانگنے کی کوشش کرے اور اس کے علاوہ use a humor to release tension وہ humor جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ کا tension جو ہے وہ release ہو جائے جو ہے وہ deep breathe لینے کی کوشش کریں لمبے سانس لینے کی کوشش کریں آپ اس سے اٹھ کر تھوڑا سا وہ چلنے کی کوشش کریں واگ کرنے کی کوشش کریں یا practice relaxation skills جو ہیں وہ آپ استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے گسے کے اندر کافی حد تک کمی واقع ہو سکے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پھر اس کا نام مت بولیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم موسیقی